ہیلو سٹوڈنٹس ہی آپ پول آف یو لبی فائن آج ہم ایک اور ٹینس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے فیوچر کانٹینیوز ٹینس کو کہ فیوچر کانٹینیوز ٹینس کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے سنٹینسز میں یوز کرتے ہیں اور ہمیں کیسے ایڈینٹیفکیشن ہوگی حردو میں اس کی پہچان کو کیسے ہم کلیر کریں گے تو ہج ہم فیوچر کنٹینیوز ٹینس کو دیکھیں گے کہ فیوچر کنٹینیوز ٹینس کو بناتے کیسے ہیں اور اس میں سنٹینس سٹکچر کیا ہوتا ہے ہیلپنگ وہ کون سا یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم نے انگلیش اور اردو میں اس کی بہچان کرنی ہو تو ہمیں آئیڈیا کیسے ہوگا کہ یہ فیوچر کنٹینیوز ٹینس ہے سب سے پہلے اردو میں بہچان ہے اس کی اردو کے ایسے فکر جن کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہا ہوں گا بغیرہ تو وہ فیوچر کنٹینیوز ٹینس کے فکر ہوتے ہیں مثلا مور ناچ رہا ہوگا اور پانی پی رہا ہوگا ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے مطلب بغیرہ فیوچر میں جب کوئی کام اب کنٹینیو ہو جائے جاری ہو جائے ہمیں فیل مستقبل جاری کہتے ہیں مطلب جس طرح ہم نے فیوچر پریزنٹ کنٹینیوز کو ڈسکس کیا مجودہ دور میں کوئی کام ہو رہا ہو جاری ہو اس کو ڈسکس کیا اس کے بعد پاس کو ڈسکس کیا اور پاس میں کوئی کام ہو رہا ہو اور جاری ہو تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا تو ابھی ہم فیوچر کنٹینیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور مطلب اگر کل کے دن یہانے والے دور میں اگر کوئی کام ہو رہا ہو اور اس کو ہم دیکھیں کہ وہ جاری ہے تو ہم کیسے پہچان کریں گے ورگ کی فرم کونسا یوز کریں گے اس تحیم سے ورگ کی آئی اینجیوی فرم میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے کانٹینیو ہیلپنگ ورگ کونسا یوز کریں گے ہم ویل بی اور شل بی یوز کریں گے اس ٹینس میں امدادی فیل ویل بی اور شل بی استعمال ہوتا ہے مثلا سبجیکٹ پلس ویل بی پلس شل بی پلس آئی اینجی فارم پلس سبجیکٹ مطلب سبجیکٹ ہے وہ بھی ہم توہر ٹینس میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد ویل بی ہے شل بی اور فرسٹ فارم آف آئی اینجی ہے افارمیٹی سنٹینسز کیسے بنائے گے مصبت فکریں جسے کہتے ہیں اس ٹینس کے مصبت فکر کا ترجمہ درز زیل کلے کے مطابق کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے فائل پھر امدادی فیل ویل بی شل بی پھر ورگ کیا اینجی فارم اور آخر میں مفعول کا ترجمہ کیا جاتا ہے مطلب جیسے ایسی یوز ہم پہلے کرتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی کریں گے اس کے بعد مصبت فکر آجات ہیں کیسے بنائیں گے سبجیکٹ ہے اس کے بعد ویل بی ہے شل بی ہے پلس آئینجی فارم ہے اس کے بعد اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سیمپل سنٹینس کا سٹیکچر ہے کیسے بنے گا جس طرح وہ اپنے سوال حل کر رہا ہوگا تو اس میں کیا ہی ویل بی سوالونگ اس سمس ہی سبجیکٹ ہے ہی ویل بی ہلپنگ ویل بی سوالونگ آئینجی فارم لگی ہویا ہے ہی سم اپنے اس میں مفعول آجائے گا تو لڑکا پتنگ اڑا رہا ہوگا دب ویل بی پلینگ دا کائیٹ اس کے بعد آپ کا انتظار کر وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں گے دے بل بی ویٹنگ فارجو تو یہ سیمپل سنٹینسی ہیں اس کے بعد ہم نیگٹیو سنٹینسیز کو دیکھ لیتے ہیں کیسے بنیں گے آہ سبجیکٹ ہے اس کے بعد ویل شیل پلس ناٹ اس کے بعد اس کے بعد ویک کا یوز کریں گے اور اس کے بعد آئی این جی فار مطلب اس ٹرینز کے فکروں کو نفی بنانے کے لیے ویل یا شیل کے فوراں بعد ناٹ لگایا جاتا اور ناٹ کے بعد بھی یوز استعمال ہوتا ہے مطلب اس کے فکریں آہ مومنٹ ڈیفرنٹ اس لیے ہیں کہ اس میں ویل بھی ویل اور شیل ناٹ بھی یوز کریں گے ہم آرام نہیں کر رہے ہوں گے وہی شیل ناٹ بھی ٹیکنگ ریسٹ مطلب اس کے فکریں بنائیں گے ہم آرام نہیں کر رہے ہوں گے وہی شیل ناٹ بھی ٹیکنگ ریسٹ اس کے بعد وہ پھول نہیں توڑ رہے ہوں گے ہی ویل ناٹ بھی پلکنگ دا فلاورز اس کے بعد آقا غلام کو نہیں پیٹ رہا ہوگا دا ماسٹر ویل ناٹ بھی بیٹنگ ہیس سلیوز مطلب پہلے ویل لگائیں گے اس کے بعد بھی یوز کریں گے اس کے بعد question mark اس کے بعد یہ interrogative sentences ہیں سوال یہ فکریں کیسے بنیں گے ویل یہ شیل کو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کریں گے اس کے بعد بھی ہمیشہ سبجیکٹ کے بعد یہ آتا ہے تو اس طرح ہاں یہ sentence ملے گے جیسے آلیا پھونک لکھا ہو ہے لیکن یہاں پھول آنا چاہیے سونگ رہی ہوگی تو ویل آلیا بھی سمائلنگ آف لاؤورز اس کے بعد کیا وہ زادی کے لیے لڑ رہے ہوں گے ویل دے بھی فائٹنگ فار فریڈم کیا ہم صلاح کر رہے ہوں گے shall we be making peace تو مطلب اس طرح کے sentence ہوں گے یہ والے نا مطلب continues میں mostly جو چیز ہے common چیز ہے وہ ویل بھی اور shall بھی کا اس کے بعد exercise ہے اردو میں sentences ہیں چور مکان میں نقب لکا رہا ہوگا مالی پودوں کو پانی دے رہا ہوالی اس وقت دعا نہیں مانگ رہا ہوگا کیا کسان کے تمہیں ال چلا رہا ہوگا شکاری کہاں چھپ رہا ہوگا پرینے درختوں پر چاہ چاہ رہے ہوں گے وہ مزاق نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ سارے کیا ہیں یہ اردو sentences ہیں آپ نے اس کی practice کرنی ہے اور اس کو English میں convert کرنا ہے اس کے بعد practice میں یہ ایک اور exercise ہے جس کے English میں sentence structure تو ٹھیک لکھا ہوا ہے جس میں اس میں some kinds of errors ہیں جس طرح helping verb کی ہو سکتی ہے interrogative sentence میں جو helping verb start میں لگاتے ہیں اس کی ہو سکتی ہے اور different kinds کی mistakes ہو سکتی ہیں تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے اس کو clarify کرنا ہے practice کریں گے definitely آپ کے لئے easy ہو جائے گا کہ sentence کو complete کرنا تو مطلب یہ اگر identification آپ کریں گے تو آپ جو sentence جو tense complete کر رہے ہیں اس کو complete کرنا یا اس کو بنانا آپ کے لئے easy ہو جائے گا اللہ موسیقی